ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا کلاک ورک میں خوش آمدید اسلام علیکم آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو ترکی کے باہر میں مکمل آگاہ کریں گے ترکی کا بیشتر حصہ کس جزیرے پر آتا ہے یہ کتنا بڑا جزیرہ ہے اس کو کس بادشاہ نے فتح کیا بعد میں یہ سلطنت کس کے ہاتھ لگی اس ملک کو سب سے زیادہ ماننے والا کونسا مذہب ہے استمبول کا پرانا نام کیا تھا ترکی پر سو سال پابندی کب لگائی گئی اور بہت سی دلچسپ معلومات آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائی جائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب زور کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو زور دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر دلچسپ اور انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پراپر حاصل کر سکیں تو چلیں دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں معزیز دوستو ترکی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا پر توفان نوح کے بعد زندگی کی شروعات ترکی کی سرزمین سے ہوئی یہ خطہ دنیا میں سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک ہے اس کا زیادہ تر حصہ ایک جزیرے پر آتا ہے جس کا نام آناتولیا ہے اس کے پرانے ہونے کا اندازہ اس بات سے آپ خود لگا لیں اس خطے سے ساٹھ ہزار سال پرانے زندگی کے آثار بھی ملے ہیں اگر ترکی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یونانی بادشاہ سکندر عاظم نے 334 قبل مسیح میں اس کو فتح کیا تھا اور سکندر عاظم کی حیات تک یہ سلطنت خوبصورت انداز میں چلتی رہی سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین وزیر مشیر اس سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور آہستہ آہستہ اس سلطنت کے ٹکڑے ہوتے گئے سکندری سلطنت کے بعد یونانی سلاویسی سلطنت کا آغاز ہوا سلاویسی سلطنت کے دورانیے میں ارمینیوں نے بھی حکومت کی سلاویسی سلطنت 63 ایسوی تک قائم رہی معزیز دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں دنیا پر نبی بنا کر بھیجے گئے اور پھر زندہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس پلا لیا اس وجہ سے کرسچن مذہب ترکی کو ماننے والا سب سے بڑا مذہب ہے اور رومیوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے بہت عرور چنوازا رومیوں نے نہ صرف ترک اناتولیا پر بلکہ شام مصر اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا تاریخ کے مطابق اس پورے خطے نے مسیحت کو تین سو عیسیوی میں قبول کر لیا تھا حتیٰ کہ رومی بادشاہ قسطنطین نے تین سو تیس عیسیوی کے لگ بگ عیسائیت کو قبول کر کے اس مذہب کو سرکاری مذہب کا نام دے دیا معزیز دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ قسطنطنیہ کی بنیاد رکھنے والا یہی بادشاہ قسطنطین تھا اس شہر کو استمبول کے نام سے پکارا جاتا ہے ترکی کا شہر استمبول دنیا کا واحد شہر ہے جو دو بریازموں پر مشتمل ہے ترکی میں تراسی ازار کے قریب مساجد ہیں اور ترکی کی مساجد پوری دنیا میں سب سے الگ مقام رکھتی ہیں معزیز دوستوں ترکی دو بریازموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے اس ملک کا تین فیصد حصہ یورپ اور ستانمیں فیصد حصہ مغربی ایشیا میں آتا ہے ترکی کے بارہ ایسے شہر ہیں جن کی آبادی پانچ لاکھ سے زیادہ ہے اور پچاس کے قریب ایسے شہر ہیں جس کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ ہے ترکی میں تیس ایسی پہاڑیاں موجود ہیں جن کی انچائی تین ہزار میٹر سے بھی زیادہ ہے ترکیش قوم اپنی محبت کا اظہار اپنی بیلڈنگز پر پرچم لہرا کر اپنے ملک سے کرتے ہیں اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کی تو ترکی دنیا میں تیسے نمبر پر سب سے زیادہ فیس بک چلانے والا ملک ہے ترکی کے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں رومیوں کی سلطنت تین سو تیس ایسی سے چودہ سو تریپن ایسی تک قائم رہی لیکن بہت سے ایسے مشرقی علاقے تھے جن کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا مشرق میں ملجوکی اور مغرب میں رومی سلطنت قائم تھی ملجوکیوں کے بعد اس سرزمین پر عثمانیوں کا جنم ہوا اور ایک عظیم عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی پھر مسلمانوں کی عظیم قربانیوں اور دن رات کی محنت نے اس سلطنت کو چار چاند لگائے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو سلطنت عثمانیہ چھ سو اکتیس سال تقریباً اپنا دور چلا کر گئے سولویں اور ستارویں ستی میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین مسلمان سلطنت تھی جن کو یکم نومبر 1922 کو ترک پاریمان نے اس عظیم سلطنت کو ختم کر دیا تھا پھر ایک ایسا معاہدہ تہہ کیا گیا جس کی وجہ سے ترکی سو سال کے لیے بند گیا اس کی وجہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینا اور ہار جانا تھا معاہدہ چار جولائے 1923 کو کیا گیا یہ مغربی ممالک کی ایک سازش تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے اس معاہدے کے تحت ترکی سو سال کے لیے اپنی تہہ شدہ حدود کراس نہیں کر سکتا تھا اس معاہدے کے تحت ایک ریپورٹ کے مطابق سلطنت کا خاتمہ اور بادشاہ وقت کو جلاوتن کرنا بھی تھا ترکی اس معاہدے کے تحت اپنے اور غیر اور کسی ملک میں آئل نہیں نکال سکتا تھا بس پیٹرول کو باہر سے امپورٹ کر سکتا تھا اس کے علاوہ فاس فورس نامی ترکی سمندری حصے کو عالمی سمندر کا حصہ بنا دیا گیا یہاں سے گزرنے والی کسی بھی بحری جہاز سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر پائے گا یہ اس معاہدے کے سب سے اہم شرائط تھیں اور یہ معاہدہ سویزر لینڈ میں کیا گیا سویزر لینڈ کے لوزانی مقام پر کیے جانے والے اس معاہدے کا نام بھی معاہدہ لوزان رکھ دیا گیا معجز دوستوں ترکی کا کالنگ کورڈ پلس نائنٹی ہے اور ڈومین نیم ڈار ٹی آر ہے ترکی پاکستان سے تین ہزار تین سو تیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ترکی پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے اور ترکی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دو سو سال آگے ہے ترکی میں اس وقت اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے جسے ترکی کے پچاسی فیصد لوگ قبول کرتے ہیں اور باقی پندرہ فیصد لوگ کچھ مسیحیوں اور کچھ غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یورپی یونین نے اکتوبر دو ہزار پانچ میں ترکی کو یورپین یونین کا میدوار کرا دیا تھا دوستوں طیب رجب ارتگان کی محنت اور اصلاحات نے ترکی کو اس نتیجے پر لاکھڑا کیا کہ پوری دنیا اب ترکی کا وزڈ کرنا چاہتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ترکی میں دو ہزار سترہ میں تین کروڑ بیس لاکھ غیر ملکی لوگوں نے وزڈ کیا تھا وزڈر ترکی کی معاشیت کو کندہ دینے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں انیس اکتوبر انیس سو تیس کو ترکی ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا میں اپرا اور یہی دین ان کا قومی دین بھی ہے مصطفیٰ پاشا کمال ترکی کا ایک ایسا صدر تھا جس نے ترکی کو برطانیہ پرانس اور دیگر ممالک کے قبضے میں جانے سے روکا اس بادشاہ کو ترکیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے اس وقت ترکی کے اکاسی صوبے ہیں اور سب سے بڑا صوبہ استمبول ہے جس کی عبادی ڈیڑھ کروڑ کے لگ بگ ہے معزیز دوستوں ترکی کا دارو خلافہ انکرہ ہے جس کی عبادی تقریباً پچپن لاکھ کے قریب ہے یہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے ترکی دنیا کے دس بڑے سیاتی ملکوں میں شامل ہے اس وقت پوری ترکی کے ایک ایک کونے پر آپ کو سیح ملیں گے اگر بات کریں ترک فلم اور ڈراما انڈسٹری کی تو پوری دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے ترکیس ڈرامے ہیں حتیٰ کہ پاکستان میں ارتغل جیسے ترکیس ڈرامے پاکستانی قومی چینل پی ٹی بی پر چلائے گئے ترکی میں صوفی ریکس بہت زور و شور سے کیا جاتا ہے ایک ایسا میوزم جو پوری دنیا میں آیا صوفیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو صدر طیب رجب اردگان کے دور حکومت میں پچاسی سال بعد مسجد کی حیثیت سے دوبارہ نماز آ گیا آپ کو بتاتا چلوں کہ آیا صوفیہ 1100 سال تک مسیحی عبادتگاہ کے لئے بھی استعمال ہوتی رہی ہے موزیز دوستوں ترکی کی سرحدیں آٹھ ملکوں سے ملتی ہیں ان میں جورجیا، آرمینیا، آزربائیجان، عراق، شام، میڈیٹرین سی، یونان، بلغیریا اور بہرہ ایسول سے جا ملتا ہے ان کی زبان ترکی زبان کے لائی جاتی ہے موجودہ ترکی کا کل رکبہ 8,14,578 مربع کلومیٹر ہے یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کا 37 سب سے بڑا ملک ہے ترکی کی کل آبادی تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ملکوں سے آئے لوگ یہاں مقیم ہیں یہاں کے رہنے والے لوگ لپرل ہیں یعنی مذہبی بھی ہیں اور عیاس پرست بھی ترکی میں کئی ایسے سیاحتی مقام موجود ہیں جو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں تھنڈے ملکوں کے اور گرم ملکوں کے لوگ ادھر کا ویزڈ کرتے ہیں ترکی صرف ٹورس سے ہر سال ساٹھ ارب ڈالر کے قریب کمائی کرتا ہے اگر بات کریں ایک ایسے سٹی کی جس کا نام کابا ڈوکیا ہے یہ ایک ایسا سٹی ہے اگر اسے ترکی کا قدرتی آجوبہ کہا جائے تو جھوٹ نہ ہوگا یہاں موجود چٹانی وادیاں دیکھنا ہر کسی خواہش ہوتی ہے یہ پتریلہ شہر لاوہ پھٹنے کے بعد برفباری کے ہونے سے وجود میں آیا یہاں لوگوں نے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پورے کابا ڈوکیا کا ہارٹ کیر بلون رائٹ کے ذریعے اس خوبصورت سٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں کابا ڈوکیا دنیا کا واحد اصلا شہر ہے جہاں صبح صبح ہزاروں کی تعداد میں قدرتی نظارہ دیکھنے کے لیے بلون اڑتے ہیں اور اس کی فیس دو سو یورو ہے اگر بات کی جائے ترک کے گرینڈ بازار کی تو اس بازار کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا اس بازار کی چونسٹھ گلیاں ہیں ایک ہزار سے زائد یہاں دکانیں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کام کرتے ہیں اسٹمبول میں تقریباً ہر سال تین کروڑ سے زائد سیاہ وزڑ کرنے کے لیے آتے ہیں اگر ترکی کا سالانہ جی ٹی پی کو دیکھا جائے تو ایک ریپورٹ کے مطابق 2.4 ٹریلین ڈالر ہے ترکی کپڑے سے لے کر کھانے پینے کی ایشیا تک ترکی کس آمدہیں دیکھی جائے تو تیس ہزار ڈالر کے قریب ہے ترکی میں حکومتی نظام آن لائن ہے عوام سرکائی دفتروں میں دھکے کھانے کے بجائے گھر میں بیٹھ کر آن لائن کام کر لیتی ہے تیب رجب ارتگان کے دور میں ترکش ائر لائن کو بحال کیا گیا اس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی ائر لائنز میں ہوتا ہے ترک پولیس کو ایک عام ملک کی کسی فوج سے زیادہ سالتیں دی گئی ہیں ترکی میں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے اور ان کا ذرہ معادلہ زخائر بانوے عرب ڈالر سے بھی زیادہ ہے اس وقت ترک معاشرہ یورپ کے برابر کھڑا ہے ترکی میں ہر سال تقریباً تین کروڑ سے بھی زیادہ سیاہ آتے ہیں سیاہوں کی بڑی تعداد یورپ اور عرب ملکوں سے آتی ہے دوستوں پوری دنیا جانتی ہے کہ تیب رجب ارتگان ایک انتہائی اچھے اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص انسان ہے جن کی دورے حکومت میں پورے ترکی میں بہت سیاسی اصلاحات کی جو ان کے آنے سے پہلے نہ تھی اور اب دیکھیں ماشاءاللہ ترکی پوری دنیا میں ایک اپنا نام برکار رکھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی ایک عظیم ملک بنائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دوستوں کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور کی تھیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پرابر پہنچتی رہے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ